عدب عدب ہوگا تو اللہ ملے گا اللہ مزاق نہیں ہے یہ جن ہستیوں کو مل گیا جو اہل اللہ ہو گئی جو غوث خدب عبدال صوفی مجذوب کلندر بن گئے انہوں نے سب سے پہلے اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں جا کر عدب سکھا ایک محدث فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیرہ مرشد کی بارگاہ میں رہے ہیں تو اٹھارہ سال انہوں نے ہمیں عدب کی تعلیم دی کتنے سال اٹھارہ سال اور باقی دو سال ہمیں علم سکھائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ باقی جو دو سال ہے کاش ہو بھی عدب کی تعلیمیں گزر جاتے ہیں عدب ایک بہت وسیع سمندر ہے عدب کو سیکھتے سیکھتے انسان بڑا ہو جاتے ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ سے عدب کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے ہیں مولانا جلال اتی رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از خدا خواہیم توفیق کے عدب خدا سے ہمیں شادب کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بے عدب محروم شد از فضل رب بے عدب جو ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہو جاتا ہے شیطان ابلیس کا کیا قصورت ہے صرف ایک بے عدبی وہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہم قرآن مجید کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں عزب اللہ امن شیطان پہلے شیطان سے فنا مانگتے ہیں وجہ کہ یا اللہ ہمیں بے عدبی سے بچا اس نے بے عدبی کی تھی ہم سے نہ ہو جائے